کیسے ہو دوستو امید ہے سبھی دوست اچھے ہوں گے آپ سبھی دوستو کا فر فور یوٹیوب چینل میں ویلکم ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا آپ اپنے موبائل کو فورمیٹ کیسے کر سکتے ہیں یعنی آپ اپنے موبائل کو ہارڈ ریسیٹ کیسے کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کے موبائل کے اندر کوئی پروبلم ہو رہی ہے اور اس کو آپ فورمیٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنے موبائل کو ریسیٹ کرنا چاہتے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھ لینا اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گا ایک موبائل کو ریسیٹ کیسے کیا جاتا ہے اور فورمیٹ کیسے کیا جاتا ہے تو دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا تو دوستو اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے اپنے موبائل کی سیٹنگ کو اوپن کر لینا ہے تو میں نے یہاں پر موبائل کی سیٹنگ اوپن کر لی ہے اور یہاں میں نیچے چلا جانا ہے یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا ایکاؤنٹ اینڈ بیک اپ تو دوستو یہاں اس کے اوپر کلک کر لیں گے اور یہاں نیچے کی طرف چلے جائیں گے دوستو یہاں پر آپ کو مل جائے گا ریسیٹ ریسیٹ کے اوپر کلک کر دیں گے تو دوستو اگر آپ اپنے موبائل کی سیٹنگ کو ریسیٹ کرنا چاہتے ہیں یعنی کچھ بھی فورمیٹ نہی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے یہ کرنا ہے ریسیٹ آل سیٹنگ یہاں سب سے اوپر اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اس سے کیا ہوگا آپ کا موبائل ریسیٹ ہو جائے گا یعنی آپ کے موبائل کی جو بھی بگڑی ہوئی سیٹنگ ہے وہ سب صحیح ہو جائے گی اور دوستو اگر آپ اپنے موبائل کو فورمیٹ کرنا چاہتے ہیں یعنی سب کچھ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو دوستو سب سے نیچے کی طرف آپ کو مل جائے گا اگر آپ اپنے موبائل کو فورمیٹ کرنا چاہتے ہیں فیکٹری ڈاٹا ریسیٹ تو یہاں مجھے فورمیٹ کرنا ہے یعنی مجھے اپنا سب کچھ جو بھی موبائل کے اندر ہے ڈیلیٹ کرنا ہے اگر آپ بھی اپنے موبائل کے اندر ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو دوستو تب ہی جا کر اس کے اوپر کلک کرنا یہاں سے آپ کے موبائل کا سب کچھ ڈیلیٹ ہو جائے گا جس طرح کا ایک نیا موبائل آتا ہے دوستو اس طرح کا ہو جائے گا دوستو پورمیٹ کرنے سے پہلے آپ اپنے موبائل کے کونٹیکٹ اور موبائل کے گیلری کا جو بھی یہ ڈاٹا ہے وہ اپنا کسی میموری کے اندر کوپی کر لینا تو دوستو اب آپ کو یہاں فورمیٹ کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو ری سیٹ کے اوپر کلک کرنا ہے تو میں یہاں ری سیٹ کے اوپر کلک کر دیا اب یہاں پر لکھا ہوا گیا ڈیلیٹ آل ڈیلیٹ آل کے اوپر کلنگ ہے یعنی کہ جو بھی اس کے اندر ہے سب کچھ ڈیلیٹ ہو جائے گا تو دوستو میں یہاں ڈیلیٹ آل کے اوپر کلک کرتا ہوں کیونکہ مجھے اس کا سب کچھ ڈیلیٹ کرنا ہے تو میں نے یہاں اوپکے کر دیا ہے یا یہاں پر بند ہونے کے بعد دوبارہ سے شٹارٹ ہوگا اور یہاں پر اس کے اندر جو بھی ہے وہ سب کچھ ڈیلیٹ ہو جائے گا تو دوستو تھوڑا یہاں پر ہم ویٹنگ کرتے ہیں یا یہاں پر ورکنگ کر رہا ہے ویڈیو کو تھوڑا اسکیپ کر لیتے ہیں دوستو اب دوستو یہاں فورمیٹ ہونے کے بعد اس طرح ایسا آپ کے سامنے آ جائے گا ویڈیو کو اسکیپ مت کرنا اگر آپ ویڈیو سکیپ کرتے ہیں تو بہت ساری جانکاری آپ مس کر دیں گے تو دوستو یہاں سٹارٹ کے اوپر کلک کرنا ہے جو لینگویز آپ کی ہے وہ یہاں سے سیلیکٹ کر لیں گے اور یہاں سے سٹارٹ کے اوپر کلک کر دیں گے اب یہاں اس طرح کا فیس آپ کے سامنے آئے گا دوستو یہاں ایگری آل کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں ایگری کے اوپر کلک کر دیں گے اب یہاں پر آپ کو مل جائے گا دیکھنے کو وائ فائی اگر آپ یہاں پر وائ فائی کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو دوست تو کر سکتے ہیں لیکن مجھے یہاں کچھ بھی کنیکٹ نہیں کرنا ہے تو یہاں میں سکیپ کے اوپر کلک کر دیتا ہوں اور یہاں سے اس کو سکیپ کر دیتا ہوں اب یہ یہاں پر تھوڑا لوڈنگ لے رہا ہے دوستو یہاں پر یہ ہے تھوڑا لوڈنگ لے گا اور اس کے بعد دوستو اس کے بعد پہنچ جاتے ہیں آپ نیکٹ پیج پر یہاں پر آپ اگر کوپی کرنا چاہتے ہیں جو آپ کا ڈیٹا ہے اس کو تو کر سکتے ہیں یہاں پر اوپسن ہے لیکن میں یہاں پر مجھے کچھ نہیں کرنا یہاں میں ڈو نوٹ کوپی کے اوپر کلک کرتا ہوں یہاں پر آپ ڈیٹ اور ٹائم سیٹ کر سکتے ہیں تو دوستو میں اس سب کام بعد میں کروں گا نیکٹ کے اوپر کلک کریں گے دوستو آپ یہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور یہاں پر آپ کو نیچے کی طرف جانا ہے دوستو اگر اس کو آپ ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو ریڈ کر سکتے ہیں نیچے کی طرف آپ کو ایس اپٹ کا اوپسن مل جائے گا اس کے اوپر کلک کر دینا ہے دوستو آپ پہنچ جائیں گے نیچ پیج پر یہاں پر آپ کو اس طرح کا اوپسن ملے گا یہاں پر آپ اپنے موبائل کے اندر فنگر پیٹ پیٹن یا پین لوگ یعنی یہاں پر آپ اگر لوگ لگانا چاہتے ہیں تو دوستو لگا سکتے ہیں تو میں یہ سب کام بعد میں کرنا ہے تو یہاں میں اس کیپ کے اوپر کلک کر دینا اور یہاں پر اس کیپ اینیوے اس کے اوپر کلک کر دیں گے تو میں یہاں پر کلک کر دیتا ہوں دوستو اس طرح غفظ آپ کے سامنے آئے گا یہاں پر آپ کو نیچٹ کرنا ہے آپ پہنچ جاتے ہیں نیچٹ پیج پر اگر آپ یہاں پر اپنے موبائل کے اندر ای میل ڈالنا چاہتے ہیں تو دوستو ڈال سکتے ہیں یہاں پر آپ کو اوپسن ملتا ہے لیکن دوستو مجھے ابھی ای میل یہاں پر نہیں ڈالنا ہے تو میں یہاں سے سکیپ کر دوں گا اور یہاں سے اس کو سکیپ کر دیں گا دوستو نیچٹ پیج پر آپ کو اس طرح کا اوپسن ملیں گے یہاں پر میں اس کو آئی آگری کے اوپر کلک کر دیتا ہوں اب یہاں پر آپ کو فینس کا اوپسن ملتا ہے تو دوستو فینس کے اوپر کلک کرتے ہیں یہاں اس کو اوپر کی طرف سکیپ کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو اس طرح کا اوپسن مل جائے گا اگر آپ اپنا یہاں پر ڈالٹا ہون کرنا چاہتے ہیں تو دوستو کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر سب کو اوف کروں گا یہاں ڈن کے اوپر کلک کر دیں گے اور یہاں پر آئی آگری کے اوپر کلک کر دیں گے اس کو دوستو اوپر کی طرف اس کو ایسے سکیپ کرنا ہے یہاں اوکے کا اوپسن مل جائے گا اس کو اوکے کر دیں گے اور یہاں آئی آگری کے اوپر کلک کر دیں گے اب دوستو آپ کا موبائل فورمیٹ ہو چکا ہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے جیسے کہ میں یہاں پر گیلری کو اوپن کرتا ہوں یہ یہاں پر سب کچھ جیرو ہے کچھ بھی نہیں ہے یعنی سب کچھ فورمیٹ ہو چکا ہے تو دوستو اس طرح سے آپ اپنے موبائل کو اچھی طریقے سے فورمیٹ کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کر دینا تو دوستو اگر آپ کا کوئی سوال ہے کمنٹ بوکس میں جلول لکھنا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تو دوستو ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ